تو چلی آگے بڑھتے ہیں اور اب آتے ہیں آگلی بڑی خبر پر آپ کو بتا دیں کہ میرٹ کے علاقے میں بم بلاس کا معاملہ ابھی تھنڈا بھی نہیں پڑا تھا کہ ایک اور جگہ پر بلاس رہا فلاودہ علاقے میں سردنا میں پہلے بلاس رہا تھا جس میں کانگریس نے ہیتا سمیت دو لوگوں کی موس کا معاملہ اور اب دوسرا علاقہ فلاودہ میں بھی ویسپورٹ سے دہل اٹھا ہے پلاودہ کے رسول پل گاہ میں ہوئے ویسپورٹ سے ماں بیٹے کی دردناک موت ہو گئی جبکہ تین مکان کشتگرس ہوئے ہیں ملبے میں دبکر قریب سات لوگ آئل ہوئے ہیں جنہیلاس کے لئے اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ویسپورٹ کی دھمک قریب دو کلومیٹر تک سنائی دی پولیس سیلینڈر سے میں ویسپورٹ کی بات کر رہی ہے جبکہ گاہ میں بارود میں دھمکہ ہونے کی چرچہ ہے آئی جی میرٹ ٹریمز پروین کمار سس پی اجیسٹانی سمیت کئی تھانوں کے فورس کے ساتھ موقع پر پہنچے تھے آئی جی کا کہنا ہے کہ ٹیم جانس کر رہی ہے دو لوگوں کی موت ہوئی ہے میرٹ میں ویسپورٹ سے سردھنا دہلا اور ماں باپ بیٹے کی دردناک موت ہوئی ہے تین مکان یہاں پر شدگرست ہوئے ہیں اور اس سے بیچ زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سوگی سنوج ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سیجھے ان کاریوں کریں گے سنوج بم دھماکوں سے میرٹ کا علاقہ دہل اٹھا آخر کار اب کیا کچھ جانکاری ہے پولیس کے اپنے ترک ہیں حسانی لوگوں کے اپنے ترک ہیں دیکھیں یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے سردھنا میں بھی ایک ویسپورٹ ہوا تھا جسے پولیس سیلینڈر سے ویسپورٹ بتا رہی تھی اور اس میں بھی کانگریس کے نیتا صحیح دو لوگوں کی موت ہو گئی تھی اب دیہات کا ہی دوسرا علاقہ ہے فلاودہ کا رسولپور گاؤں وہاں پر بھی رات کے وقت ویسپورٹ ہوا اور ویسپورٹ اتنا زبردست تھا کہ ایک مکان پوری طریقے سے شتیق رست ہو گیا اور پاس کے جو تین مکان ہے ان میں بھی جو چھت ہے وہ گر گئی ہے ایک مکان کی دیوار گری ہے جبکہ کئی مکانوں میں دھر آرے آ گئی ہیں جس ناصر کے گھر کے بھیتر یہ ویسپورٹ ہوا ان کی موت ہو گئی اور ان کے بیٹے فیضل کی بھی موت ہو گئی جبکہ آدھا درجن سے زیادہ لوگ جو گمبیر روپ سے گھائر ہیں ان کو اسپطال میں فلال علاج چلا ہے آئی جی پرمین کمار ایس ایس پی عجی سانی سمیت تمام پولیس کے آلہ دھکاری موقع پر پہنچے کئی تھانوں کی فورس بھی موقع پر پہنچیں اور گھنٹوں کے ریسیو کے بعد ملبے میں درمی لوگوں کو باہر نکال کر اسپطال میں بھرتی کرایا گیا دیکھیں دو طرح کی باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں پولیس ادھکاریوں کا فیران یہ ترک ہے کہ دو گیس سیلینڈر فٹنے سے دھماکے کی بات سامنے نکل کر آ رہی ہے جبکہ پورے گاؤں میں چرچہ ہے اور پولیس بھی اس بات کو مان رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو پٹاکوں کا بارود رکھا گیا ہو اس میں ویسپوٹ ہوا ہو اور اس کی وجہ سے یہ ایک مکان گرہ ہو اور تین مکان شتیق رست ہوئے ہو اس معاملے میں جو فورنسک ٹیم ہے وہ بھی چارچ کر رہی ہے لیکن سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ اچانک سے دیہات کے علاقوں میں آخر کیا ہو گیا ہے دیکھیں دھپاولی کا تیوہار نکل چکا ہے لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ اب یہ بھی جو پٹاکیں ہیں وہ کہیں رکھے ہوئے تھے جو بارود ہے وہ کہیں رکھا ہوا تھا اس میں تو کہیں ویسپوٹ نہیں ہوا ہے اور دیکھیں سب سے بڑی بات نکل کر یہ بھی آ رہی ہے کہ جس رسولپور گاؤں میں ویسپوٹ ہوا ہے وہاں سے دو کلومیٹر دور تک محل والا اور تمام گاؤں ہیں وہاں تک بھی جو ویسپوٹ ہے اس کی دھمک سنائی دی تو سلینڈر سے ویسپوٹ کی بات بھلے ہی پولیس کہہ رہی ہے لیکن گاؤں کے جو لوگیں سے سریعے سے خارج کر رہے ہیں اب فورنسک ٹیم جاج کر رہی ہے تمام پہلو پر جاج کر رہی ہے تمام ثبوت جھوٹا رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد پولیس کے علادی کاری جلدی اس بات کا خلاصہ کریں کہ آخر یہ بھی سپوٹ تھا کیا فیلال جی نادھا درجن لوگوں کو اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا تھا ان میں سے دوکی حالت بھی نازک بنی ہوئی ہے باقی جو لوگ ہیں وہ خطر سے بہار بتایا جا رہے ہیں چلیے سنوچ بہت دو شکریہ مستہ جننے کے لیے تمام جانکاری کے لیے جانت کے بعد